السلام علیکم جی سو ویلکم بیک ٹو لائف ویڈ ایما ہوپ سو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور مونس ان کی بارشیں جو ہے وہ زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں اور اب چار ریٹ ٹک لینے کے بعد پھر میں وائس آور کریں اور بائی نہ بارش کتنی کوئی تیز ہوا ہے سو و لوگ کو کرتے ہیں جی سٹارٹ اور یہاں پہ پرسو رات کو نا دس وجہ میں کرنے لگی تھی اپنے بالوں پہ اپلائے ابلے ہوئے چاولوں کا پانی یہاں پہ لیا تھا میں نے ایک جگ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بالوں پہ جو شائن ہے وہ واپس آ جاتی ہے ڈینڈروف چل جاتی ہے اور آپ کے بالوں پہ الگ سی گریپ جوز کو کہتے ہیں والیوم سا وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور میں نے فرس ٹائم یوز کیا اور یقین کر اتنے کے اچھے اس کے ریزرٹ تھے اس کے بعد یہاں پہ اس میں ہم ایٹ کریں گے تین سے چار چمچ بھر کی ایلویرا جیل کے دو چمچ بڑی والی یوز کریں گے سرکہ وائٹ سرکہ آپ نے یوز کرنا ہے اور دو لینے ہیں آپ نے ویٹمین ا کے کیپسول لیکن اب میرے پاس یہاں پہ کیپسول نہیں تھی تو میں نے ایسی کام چلا لیا اور ایک بوٹل چاہیے آپ کو اور ایک ساتھ شاور والی سپری تاکہ اچھے سے آپ اپنے بالوں پہ اس پانی کا سپری کر سکیں اور سپری کرنے کے بعد آپ نے ہلکی ہاتھوں سے پندرہ منٹ اپنے بالوں کی مساج کرنی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ایک دو گھنٹے کے لیے لیکن میں نے اس کو چھوڑا تھا آور نائٹ کے لیے اور پھر میں نے سبح بارہ بجے شاور لیا تھا اور یقین کرے میرے بالوں پہ اتنی کوئی اچھی شائن آئی ہے اور بال اتنی سلکی اور نیچرل ہی میرے بالوں میں ایسے سلکی ہیں لیکن شائننگ ختم ہو چکی تھی لیکن اور سلکی ہو جاتے ہیں اور اتنا نا مطلب آپ کے بالوں بال جب شائن ہوتے ہیں آپ کو دل کرتا ہے کہ بس دیکھتے رہے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے اور بس اس کے بعد نا پھر کچھ یہ بیوٹی بلنڈر اور سپنچیز تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی نا عید آ رہی ہے تو گھر کی صفائیاں سترائیوں سے اس کے ساتھ ساتھ نا اپنی میک اپ کی چیزوں کو بھی نا اچھے سے کلین کر کے رکھ لیتے ہیں بکوز آپ کو پتہ ہے کہ سکین کے لیے نا آپ کو اپنے برشیز اور سپنچیز نا بلکل نیٹرن کلین کر کے نا یوز کرنے چاہیے ورنہ ایکنی پیمپلز کا نا جو ایشو ہے وہ ہو جاتا ہے اور میری تو ویسے بھی ایکنی والی سکین ہے آئیلی سکین ہے تو اس کے لیے نا آپ کو کچھ زیادہ ہی کیئر فل ہونا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ اب جو ہے نا وہ ایکنی ختم ہو چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا علاج سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے دوائی سے بہتر علاج ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے کچھ بھی مہا ہو رہا اس کے بعد میں اس کو میں نے liquid wash جس سے ہم برطن wash کرنا ہے نا اس سے میں نے یہ wash اور dip کر کے نا ان کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھتی ہے اور بعد بھی اتنی اچھے سے نا ان کے ساری میل کو چیل اتر چکی تھی جو بی بی مسکارا لائنر میں نے اس پر ٹھوسا ہوا تھا نا اور یہ دیکھیں مجھے لائنر جب سہینا نا لگے تو مجھے ایک آنکھ پہ ونگ اچھا بن جاتا ہے دوسرے پہ نہیں بنتا نا تو پھر اس طرح سے تو پھر بس میں نے کو بھی make up smunchies کو بھی اچھے سے wash کر کے رکھ لوں گی اس سے پہلے اگر تسی میرے چینل پہ نہیں ہو تو kindly do subscribe my channel 133 ہو جو کیا 134 135 کروا دو آج دو سبسکرائبر تو بنتے ہیں اور شاور لینے کے بعد نہ پھر آپ کی بہن کو لگ چکی تھی بھوک اور یہاں پہ ماما بنا چکی تھی ناشتہ لیکن نہ میرا دل کیا کہ چلو آج نہ انڈا کھائی لیتے ہیں اچھا میں مہینے میں صرف دو بار نہ انڈا کھاتی ہوں کیونکہ ونہاں میں اس ٹرمک میں نہ پین ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ہو جاتی ہے میں کیا بول گیا آج اتنے ری ٹیک لینے کے بعد بھی اور پھر دوسری بائیک سٹاپ ہو چکی ہے کیونکہ بھائی سسٹر کو لے کے آگئے ہیں تو بس یہاں پہ پھر میں اپنے لئے انڈا بنا رہی تھی اور میرے بال نہ ابھی جو ہیں وہ بھیگے ہیں کیونکہ میں ابھی شاور لے کے نہ آئی ہوں اور بس یہی ہوتے ہیں جی صبح لیٹ اٹھو یا جلدی سو جو اور بس پھر گھر کے تھوڑے بطے ماما کے ساتھ کام کانچ کروالو اور تھوڑا ایڈیٹنگ کرلو ڈرامے رومے دیکھ لو اچھا شادی سے پہلے کی لائف اور شادی کے بعد کی لائف نہ ہوتی ایک جیسے لیکن اس کو ہم ڈیفیکلٹ نہ خود ہی بناتے ہیں کہ مطلب اپنا گھر جو پرمنٹ تو اس کو اپنا گھر سمجھ کے نہ جو بھی کرو تو سب کام آپ کر لیتے ہو بس آپ میں خود اعتمادی ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہر کسی کا پوائنٹ آف یو نہ الگ لگ ہوتا ہے لیکن انسان زائرہ گھر بنانا اور اجارنا خود بھی ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ چار بجے کے قریب اچانک صبح ہوتی تیز دھوپ تھی اور اب اچانک سے آندھی چلنا سٹارٹ ہوگی اور بلکل اندھیرہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ باہر اندھیرہ کیوں ہے اور باہر دیکھا تو آندھی چل رہی تھی ہوا اور گھر پہ نہ ماما تھی آج اور نہ چھوٹے دونوں بہن بھائی تھی تو میں نے باری باری تینوں کو کال کی میں نے کہا تینوں دھیان سے آنا جب تک آندھی رکنا چاہے تو تم لوگ بائک ڈرائب کر کے مت آنا مطلب مجھے اتنا کوئی در لگتا ہے تو بس پھر میں اس کے بعد اندر گئی اور یہاں پہ اب میں ہوا لگا رہی تھی کتنی کوئی تھنڈی ہوا تھی لیکن مجھے اس بات گستہ آ رہا تک کہ کل پھر سے پورا دن سفائیوں میں گزر جائے گا جب بھی آندھی چلتی ہے اتنی کوئی مٹی آ جاتی ہے ہمارا اوپر والا ٹیرس سارا اوپن ہی ہے تو وہ ساری مٹی اڑکے اوپر نیچے فلور پہ آ جاتی ہے اور پھر مطلب چار کمرے ٹیرس براندہ نیچے کا براندہ جو ہوتا ہے براندہ جو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اپنی لینگیج منوں سے براندہ بولتے ہیں اچھا وہ ایک ڈرنگ بھی ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اور پھر سارا مطلب اور اللہ سارا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وائٹامین کی ٹیبلٹ لینے کے بعد میرا مو کی کڑوا ہو رہا تھا پھر میں نے آلو بخارے کا شربت پڑا ہوا تھا تو میں نے پھر بس وہی پیا میں نے کہا چلے مو کا ٹیسٹ اچھا کریں اور یہاں پہ میں نے سکرنچیز آج کل سلک کی جو ہوتی ہے نا شموز کی وہ یوز کرنا سٹارٹ کیا اور میں نے آن لائن یہ آرڈر کی تھی اور یہاں پہ آپ میرے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں انہیں بالکل اپنے بال سٹریٹ نہیں کیے اور سلکی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سموتھ لگ رہے ہیں اور شائننگ ان کی چیک کریں میرے بالوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ میں ویک میں دو بار اس رمیڈی کو اپنے ہیرز پر اپلائے کروں گی سکنچیز جو ہے نا وہ آج کل بہت ٹرنڈی ہے تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں میں ابھی آرڈر کرتی ہوں خیر اس کے بعد نا یہ آنڈھی سے پہلے کا ویلوگ ہے اور آپ دیکھیں اس والے روپ کی ساری ڈسٹنگ جو تھی نا وہ کر لی تھی اور مجھے کیا پتا ہے تھا کہ یار آنڈھی آئے گی تو پھر سے ڈسٹنگ کرنی پڑے گی اچھا یہ چھوٹے چھوٹے سی باکسی جو ہوتے ہیں میں ان کو ری یوز کر لیتی میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں اپنی کچھ نا کچھ چھوٹی سی پینز ہو جاتی ہیں نیل کا ٹھوٹ ہو جاتا ہے یا رنگز وغیرہ جو میری ڈیلی یوز کی ہوتی ہیں میں پہن کے ان میں رکھ دیتی ہوں تاکہ ایزی لی میں نکال سکوں اور ورنہ میری رنگز تو گھومتی رہتی ہیں پھر میں اس لیے نا اس لیے نا ماما پاپا کو جانتے ہیں سارے شاپ کے پر تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہ اپنا بیسٹ ہی دیتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ سیٹ اپ کی اور یہ کینگ سائز کا میری اممہ کا بیڈ ہے اس پہ ہم بیڈ کے نا مہمان ہوئی کہ یہ آجے نا اچھا اسے مطلب ہم کھانا کھا سکتے ہیں ویسے بیڈ سکتے ہیں اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مضبوط ہے لکڑی جو اس کی ہے نا وہ بہت مضبوط ہے اور یہ صرف ایک لاکھ کا جو رہا ہے بیڈ ہے ویڈاؤٹ میٹریس اور یہ پورا سیٹ تھا شوکیس اور ڈریسی تو ہم ماما کو کہتے ہیں ماما اینا بڑا تو اڈا بیڈ ہے تو ماما کہتے ہیں پھر دیکھو پیسہ لگے تو مجھے چیز بھی تو مضبوط ہے نا اور ماشاءاللہ سے اس کو چار سال ہونے والے ہیں لیکن یار نہ اس کی پولیش خراب ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی لکڑی خراب ہوئی ہے تو اس کے بعد جی آگے شام کا ٹائم تو پھرنا میں یہاں پہ بنہا رہی تھی سالات کیونکہ ماما جو ہے نا وہ آج کل سالات کے بغیر روٹی کھائی نہیں جاتی ماما سے اور ویسے بھی سردیوں میں ہوتا ہے نا کہ مطلب تھوڑا لائٹ لائٹ کھانا ہو اور جو آپ اچھے سے کھا سکو اور میں چھوٹا بھائی اس کو تو پیاز دے دو وہ کہتا ہے بس پیاز کے ساتھ روٹی ہو جب چاول بنتی آنا تو وہ کہتا ہے کہ چاولوں کے ساتھ پیاز ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہم تینوں بہن بھائی کھا رہے تھے یہاں پہ کھانا بکوز ماما اب تک نہیں آئی تھی ماما آنٹی کے گھرے بھی بیٹھتی تھی بارش بکی نہیں تھی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے ساتھ ڈورے مان ہمیشہ ہماری فیوریٹ ملکہ کھانا کھاتے ٹائم ہم لوگوں نے کارٹون وغیرہ لگانے اور دیکھنے اور چھوٹی بہن کی یار اتنی کوئی طبیعت خراب ہے جب سے یہ نارانگا گان سے ہو گیا تو یہاں پہ میں اس کو دلواری تھی سٹریم اس کی چیسٹ بالکل جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے تو میں نے کہا چلو سٹریم لو تاکہ چیسٹ کچھ کھانے لگی ہے شکل کے دیکھ لی ہے کچھ کھانے لگے میرا بچہ آو دانٹ کھا لیے دانٹ مانو بلی بات مانو باہر بارش دیکھو آئی آئی یہ دیکھ مانو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے مانو بارش میں نہیں جانا ہے مانو بارش انجوائی نہیں کرنے مانو نے اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یار اپنی کوئی شدید بارش جو تھی نا وہ سٹارٹ ہو چکی تھی پہلے آندھی چلی پھر تیز آندھی چلی پھر آلکل کی بارش اور پھر اولے پڑے جب ہم کھانا کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد لگنا سٹارٹ ہو بس سے ہی تیز بارش اور یہاں پہ بس میں وہی پھر پاپا کو میں نے کال کی تو میں نے کہا پاپا بارش تو بہت ہے اور وہاں تو پاپا کہہ رہے کہ ہاں تو دھوپ ہے تیز بس یہ تھا میرا چنہ منہ سا ویلوگ حب سو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کائنلی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی لازمی یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے رہیں کیونکہ آج کل خوش رہنا بہت ضروری ہے ورنہ ہر کوئی میری طرح دوسرے تیسرے دن ڈپریشن میں چلانگ لگا کے کیا ہوتا ہے اور پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بے ٹک کیا ڈو سبسکرائب میں چینل